اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں ظلم ہوں مظلوم پر تو چپ رہے دنیا اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت کرد کہتی ہے ممنین کرام ایسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں جانتے ہیں کہ ایران کے ثقافتی و عدبی شہر شیراف میں حضرت احمد ابن موسیٰ ابن جعفر کی مزار پہ ان کے حرم متاخر پہ دہشتگردوں نے ایک بزدلانہ اور کائرانہ حملہ کیا اور اس کے پیچھے سادش یہی تھی کہ اس سے ہمیں ڈرا دیا جائے گا لیکن میں ان دہشتگردوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات سچ ہے سچ ہے تمہیں ظلم مہارت ہے یہ بات سچ ہے تمہیں ظلم مہارت ہے یہ بات بھی تو حقیقت ہے ہم نہیں ڈرتے یہ لوگوں نے شہر شیراف میں امام رضا علیہ السلام کے بھائی کی مزار پہ ان کے قبر پہ ان کے حرم میں یہ دہشتگردی کی ہے انہیں جان لینا چاہیے کہ ہم اس کے عادی ہیں شہادت تو ہماری سعادت ہے شہادت تو شرف ہے ہمارے لیے بنی اوبیہ سے لے کر آج تک کوئی ایسا دور کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جب ہمیں شہید نہ کیا گیا ہو لیکن یہی ہماری صداقت کی دلیل ہے کہ ظالمان وقت ہمیں قتل کرتے رہے ہمیں دار پر چھوڑاتے رہے ہمیں شہید کرتے رہے لیکن ہمارے پائے سبات میں کوئی لغزش نہیں آسکی اس لیے آج ہم اس پیغام کے ذریعے پوری دنیا کے دہشتگردوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہاری ان بندوقوں سے ہمارے خوصلے پر سو جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے آٹھ سال ایران اسلامی کے خلاف صدام ملعون کے ذریعے سے ایک طرح سے جنگ نہیں تھی بلکہ دہشتگردی کا بازار گرم کیا گیا تھا تاکہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں لیکن ہم نے پوری دنیا چاہے اس کا دعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو تمام دنیا مشرق و مغرب ایک طرف تھی اور ہم اکیلے ان ظالموں سے مقابلہ کر رہے تھے آٹھ سال کی جنگ میں بھی الحمدللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی تو ظالم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں اور ہمارے خوصلوں کو پست نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ انہوں نے مشین گن کے ذریعے سے حملہ کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ یہ خدا کے چاہنے والے ہیں نہ ان کا رشتہ رسول اللہ سے ہے اور نہ ہی یہ انسان ہے اگر یہ واقعا مسلمان ہوتے تو انہیں قرآن کی آیتیں معلوم ہوتیں کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تہلو شعر اللہ یہ دوسری جگہ پھر شاد ہوتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ یہ تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو دوسری آیت سورہ حج کی ہے اور تیسری آیت بھی سورہ حج کی ہے ان تینوں آیتوں میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو شاعرِ الٰہی کی بے حرمتی نہ کرو اگر کوئی کسی مسجد میں جہاں کچھ اللہ والے نماز پڑھ رہے ہو اگر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعر اللہ پر حملہ کرتا ہے اور جو شاعر اللہ کی بے حرمتی کرے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا اور جو نیتوں پر حملہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا تو یہ جو ظالم حرم میں آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا یہ وہ ہیں کہ جو نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی انسان ہیں میں اپنی جانب سے اور ہندوستان کے تمام علماء اور مومنین کی جانب سے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور ان کے نائب حضرت عیداللہ العثمہ سید علی خامنائی رہبر انقلاب کی خدمت میں اور رہبر انقلاب کے نمائندے حضرت عجید الاسلام والمسلمین آغا مہدی مہدنی پور کی خدمت میں اور شہدہ کے تمام پسمندگان و اہل خانہ کی خدمت میں تسلیت و تازیت عرض کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ